نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کا مطلب بتانے والی بے لگام انتظامیہ کو قابو میں رکھنے والی وطن عزیز کی جمہوریت کی حفاظت کرنے والی اور آئین کی پاسدار عدلیہ خط بنشان ہے چار سینئر ججز پریس کانفنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے عدالتِ عذاب نہیں ہے ایک خاص نظریہ کو دھوپنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئین کی حکمرانی قانون کی بالا دستی انصاف مسابات اور بنیادی حقوق کمزور پڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف دلہ صاحب ہیلیکاپٹر سے سسران جا رہے ہیں دوسری طرف یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ بارات میں دلہا جھوڑے پر سوار ہو اور سوار ہوا تو اگر سوار کرنے کی کوشش کی تو زندگی موت کے حوالے کر دی گئی جھولے میں کوئی گوشت لے جا رہا ہے تو اس کی برکت بنا دی گئی مسلمان کو پہچان کر اتنی بٹائی کی جائے گی کہ وہ مر جائے اونجی تعلیم گاہوں کا ماحال ایسی گھلن والا بنا دیا اور ایسے ظلم و جبر کی فضا بنائی گئی کہ تعلیم علم خودکشی کر لے ان کا جرم کیا ہے صرف ایک شیڈول کاس شیڈول ٹرائب سے تعلق رکھنا وہ مظلوم طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلمان ہے وہ عقلیتی طبقے کا فرد ہے یہی جرم ہے اس کا چرک پر حملے کیے گئے بادریوں کو ختم کیا گیا جرم یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے یا یہ قانون کی حمد رہنی ہے یا یہ آئین کی مالا دستی ہے ایک خراسچ یہ ہے کہ ظلم ایجاد کرنے والوں اور ظلم دھانے والوں کا ایک بڑا طبقہ تیار ہو گیا ہے جس نے الگ 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 ناموں سے تنجیم بنا رکھی ہے اور وہ بہانے دون کے پیدا کر رہا ہے جفا کے لئے مسلمانوں کا خود بہا کر انہیں مزہ آتا ہے مسلمانوں کی دکانوں کو ہاتھ لگا کر انہیں خوشی ہوتی ہے ان کو برباد کر کے ان کو سکون ملتا ہے اسی اسٹی کو موت کے خار پکارا جا رہا ہے ظالموں کی اجمعات انہیں عزت کے ساتھ بٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے یہی ذہنیت آئین ہی سے کھلوار کر رہی ہے غیر آسر کی پرویش اور پرداخت کر رہے ہیں اور ان کا شکار مسلمان اسی اسٹری عیسائی اور عقلیتیں ہیں یہ سم مظلوم ہیں ان کے درد کا مدعویہ مریشانیوں کا حلاج اور ہونے والے مظالم کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ مظلوم طبقہ یہ علق علق رہنے والا تمزور طبقہ ظلم کے خلاف زیادتی کو مٹانے کے لئے ایک چھٹھ ہو جائیں اور مشکل وقت میں یہ مظلوم طبقہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں میں کہنا چاہتا ہوں مظلوموں ایک ہو جاؤ مظلوموں ایک ہو جاؤ مسئلہ صرف جانوانا اور پروبار پروکار زندگی گزارنے کا نہیں ہے ان مسائل کے ساتھ اہم اپنے دین کی حفاظت اپنے شعائر اور شعار کی حفاظت اپنی ملی تشخص کی حفاظت اپنی تہذیب اور زبان کی حفاظت کا معاملہ بڑا اہم ہے شریعت ہماری روح ہے قرآن ہماری بنیاد ہے سنت نبی ہماری راہ نمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ جلال ہماری جان ہے ان سے کھلوار کی کوششوں کو ہم کیسے بردارش کر سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے ان حالات میں بڑکنا جذباتیت کا مداہرہ کرنا بلا وجہ جوش میں آنا مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل آئین کے دائرے میں تلاش کرنا ہے گھنڈے دل و جماغ سے فیصلہ کرنا ہے لانی بلاننگ کرنی ہے دشمنوں کو پہچاننا ہے نئے دوستوں کو تلاش کرنا ہے اور ان غلطیوں سے بچنا ہے جنہیں ملت جنہیں اس ملت نے ماضی قریب یا ماضی بریب میں کیا ہے میرے عزیزوں ہمیں مصمت حکمت عملی کے ساتھ پڑھنا ہے اپنے جمہوری حقوق کے لیے لائے عمل تیار کرنا ہے ہمیں اپنے سماج کے مزاج کو بدلنے کی پالیشی بنانی ہے ہمیں اپنی حمایت اور روایتی بوابشتری سے باہر نکلنا ہوگا ہماری ذمہ داری ہے سیاسی ایسی استحصال کرنے والوں کو پہچانے اپنے اندر شعور آگری پیدا کریں اور قلب واحدہ کی بنیاد پر جینے کا مزاج پیدا کریں مسلک راہ عمل ہے مسلک دینی راہ ہے یہ اختلاف اور تقراؤ کا ذریعہ نہیں ہے ہم نے ایک دینی راہ کو اختلاف اور انتشار کا ذریعہ بنا رکھا ہے سوچئے اسلام نے دوسرے مذاہب کے قدر مشترک کو آباز دی ہے یا شہنساء قرین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کے نام لے وہاں تھوڑے سے مسلکی اختلاف کو ایک واضح دائرے میں نہیں رکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیلہ برادری گوھرے اور کالے کے سلس کو مٹایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیوار دھا دی جو قمیلے بار اور برادری بار کے نام پر جاہلی عرب نے قائم کیا تھا لیکن ہم دور جاہلیت کے اس دانت کی طرف لوٹ رہے ہیں ہم پھر ان دیواروں کو پھرا کر رہے ہیں سرکاری مراہات کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہے اسے وہیں تک محدود رکھے اور حکومتوں سے مطالبے کر رہے ہیں ابھی کل کی بات ہے اسی اور اسٹی قانون میں سپرین کورٹ نے کچھ تبدیلی کر دی ساری برادری کھڑی ہو گئی پورے ملک میں مظاہرے ہوئے بند بنایا گیا نو انسانوں نے اپنے خون سے بھارت بند کی تاریخ لکھیں یہ جو ہوا نہ ہوتا اتنے لوگوں کا خون نہ بیتا تو بہت اچھا تھا مگر بھارت بند کے نتیجے میں اسی اسٹی مخالف مرکزی حکومت سپرین کورٹ میں نئی درخواست کے ساتھ پیش ہو گئی یاد رکھئے زندہ قومیں خوف کے ماحول میں نہیں رہتی وہ جان دے کر اپنی تاریخ بناتی ہے وہ نظم زبط کے ساتھ زندگی گزارتی ہے انہیں اپنے قائدین پر لا زبال اعتماد ہوتا ہے وہ ملت کی زندگی کے لیے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے آپ کو ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے اس لیے میرے عزیزوں اپنے رغیہ اپنی سوچ اپنے تہکار میں تبدیلی لائیے ملی کاموں کے لیے مسلسل محنت اور قربانی کا مزاج بنائیے اپنی قیادت پر بھروسہ کرنا سیکھئے آپ کی صالح قیادتی آپ کو مندل تک پہنچا سکتی ہے آپ نے پچھلے مہینوں میں تو بڑے عید کا محافظ بنائے آمین یا رب العالمین اب تھوڑی نیر کے بعد آپ کو واپس ہونا ہے اللہ تعالی آپ کو خوش خوش گھر پہنچائے آپ کو تازہ دم رکھے وحوصلہ اور باعمل رکھے آپ نئے جوش نئے ججبے سے بھرپور حمد کے ساتھ زندگی گزارے اس کانسنس کے ہی رقاب میں ایمان شریعہ کے ساتھ ریاست کی تمام ملی تنظیموں نے محلت کی ہے خاص طور پر جمعیت علماء جماعت اسلامی جماعت اہل حدیث ادارہ شریعہ خانقہ مجیمیہ خانقہ ایمانیہ خانقہ منیر شریف خانقہ دیوان شاہ ارزان ادارہ تیغیہ مدفر پور تنظیم عیمہ مساجد مجلس استقبالیہ کے عراقین پٹنے کی مختلف انجمنوں کے ذمہ دار عراقین اور ازاکار نوجوان اور تیگر افراد مدارس اسکول اور کالیس کے طلبہ اور طالبات نے تعاون دیا ہے اور تمام مقامی اور دلعی اداروں مدارس گلاغ اور لوکل صدقی کمیٹیوں نے جانفشانی سے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سبوں کی خدمات اور تعاون کو قبول فرمائے تمام جی سیاسی معاملہ الہج رہا ہو تو آپ فوراں بزرین خط مجھے امارہ شریعہ کے پتے پر متضا کریں اس کام کے لیے میں امارہ شریعہ میں ایک مستقل شعبہ پول رہا ہوں میں خود اور امارہ شریعہ آپ کی ہر ممکن حدبت کرے گی چاہے کوئی معاملہ اٹھکا ہوا ہو سماجی چاہے معاملہ سیاسی ہو یا اور کوئی ناہمواری ہو تعلیمی بس رہا ہو تو اگر آپ کے حراتے میں سکول نہیں ہے تو تفصیلات سے آپ واقع کرائیں موسیقی موسیقی